اسلام علیکم دوستو آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ لوگ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہم لوگ اپنے گھروں تک محدود ہو گئے ہیں اور یونیورسٹیز نارمل طریقے سے اپنی کلاسز نہیں لے بارے یہ صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں ایسا ہی ہے ایڈوکیشن ایک تاتل کا شکار ہے اور سٹوڈنٹ یونیورسٹی نہیں آ پا رہے اور ان کی تعلیمی سال خطرے میں ہے یہ دیکھتے ہوئے اکرہ یونیورسٹی نے انیشیٹیف لیا ہے کہ وہ اپنے سٹوڈنٹس کے لیے آن لائن ایڈوکیشن اویلیبل کرے اسی انیشیٹیف کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے یہ چینل سٹارٹ کیا ہے جس کا نام ہے آسان مارکٹنگ بیسکلی یہ چینل نہ صرف میرے اپنے سٹوڈنٹس کے لیے مدکار ثابت ہوگا بلکہ جو کوئی بھی مارکٹنگ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے مارکٹنگ کو سمجھنا چاہتا ہے یا ایسے کوئی بھی سٹوڈنٹس جو بقایت کا طور پہ ڈیفرن یونیورسٹیز میں مارکٹنگ کے کورسز پڑھ رہے ہوں سپیشلی بیسک کورسز گریجویشن یا ماسٹرس لیبل پہ آئی ہوپ یہ کورس ان سب کے لیے ہیلففل ثابت ہوگا اب شروع کرنے سے پہلے میں اپنا تھوڑا سا آفنوں کے ساتھ تعرف کروا دوں میرا نام مرحاج اکرام ہے اور میں فیکلٹی آف وزنس ایڈ پرسیشن اکرائی یونیورسٹی کا حصہ ہوں میرا اکیٹمیک ایکسپیرینس ساڑھے تین سال سے زیادہ کا ہے میری کولیفیکیشن پی ایش ڈی کرنٹلی چل رہی ہے اکرائی یونیورسٹیز سے مارکٹنگ میں ہی میرا ایمی سی اسٹرڈیجنگ مارکٹنگ ہے یونیورسٹیف کلاسکو یوکے سے ایم بی ای مارکٹنگ میں ہے کارچی انسٹیٹیوڈ آف اکنامیکس ان ٹکنولوجی سے اس کے علاوہ میرا کارپٹ ایکسپیرینس مارکٹنگ کے شعبے میں ساتھ سال سے زیادہ کا ہے تو دوست ہم شروع کرتے ہیں اپنے آسان مارکٹنگ کی چیل کو اور میں آپ کو بریف کرتا ہوں کہ ہم اس کو کیسے اس قوارس کو آگے لے کے چلیں گے let's start with the quotation business has only two functions marketing and innovations this quote is from پیٹر ڈکر شاید آپ لوگ میں سے بہت سے لوگ پیٹر ڈکر کو جانتے ہوں اور جو نہیں بھی جانتے ہیں میں ان کو تاتا چلوں کہ پیٹر ڈکر مارکٹنگ مینجمنٹ کے گروہ مانے چاہتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ business جو کہ کاروبار جس کے صرف دو functions ہوتے ہیں marketing and innovation ایسے تو آپ لوگ جانتے ہوں گے business کے لیے بہت کو ضروری ہوتا ہے آپ کی manufacturing ہوتی ہے آپ کی supply chain ہوتی ہے آپ کی finance department ہوتے ہیں آپ کی accounting department ہوتے ہیں یہ سب بلا شبہ بہت important ہے but پیٹر ڈکر کا conclusion یہ ہے کہ اس میں سب سے دو سب سے important function کسی بھی business کے لیے وہ marketing and innovation ہے یہ کیسے ہیں یہ ہم جب course پڑھتے جائیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ آتا جائے گا اوکے دوستوں جیسے کہ میں نے بتایا یہ course کوئی بھی students جو marketing basic courses پڑھ رہے ہوں یا marketing کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں گھر بیٹھے میں ان کو مددگار ثابت ہو سکتا ہے تو اس پورے course میں جو different کافی ساری ویڈیوز پر مجتمع ہوگا ہم یہ سمجھیں گے کہ marketplace کیا ہوتا ہے consumer کیا ہوتے ہیں marketing mix جس کا بہت سے نام سنا ہوگا اس کے بارے میں ڈیسرس کریں گے اور ان کی application کیا کیا اور کیسے کیسے ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ marketing communication کیا ہوتی ہے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آج کل کے دور میں social responsibilities اور ethics جس پہ بہت توجہ دی جاتی ہے اس میں marketing کا کیا رول ہے اور marketing اس کے ساتھ کیسے کوپ کر سکتی ہے اس کے علاوہ ہم یہ جانیں گے کہ customer relationship کی کیا اہمیت ہے ایک marketer کے لیے ایک business کے لیے اور اس customer کے لیے جو کہ بہت اہم ہے اس کے لیے value کیسے create کر سکتا ہے کوئی بھی business book جو میں recommend کروں گا وہ flip kotler کی official of marketing latest edition ابھی latest edition 17th available ہے تو وہ آپ لوگ آرام سے جا کے market سے لے سکتے ہیں online purchase کر سکتے ہیں اس کے علاوہ reference book کے طور پر جو recommend books ہیں وہ David Jobber کی personal marketing میکارٹی کی basic marketing اس کے علاوہ ابھی کوئی book آپ لوگ دیکھنا چاہے متعلق کرنا چاہے تو بہت چیز بہت آتا ہے اوکی دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یا جو ہمارا پہلا lecture ہوگا اس کے جو learning objectives ہیں اس کو میں نے چار پارٹس میں divide کیا ہے کیونکہ otherwise ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی یاکہ ہم اس کو ایک ساتھ ہی cover کرتے ہیں اور آپ نے اکیلی چیزیں مشکل ہوگی سمجھنا تو میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں اپنے topics کو concepts کو break کروں گا چھوڑٹی ویڈیوز میں تاکہ آپ لوگوں کے لیے سیکھنا سمجھنا آسان ہو اور جس topic کو آپ detail میں سمجھنا چاہتے ہوں اسی کی ویڈیو چلا سکے تو یہ پہلے lecture کے یا پہلے chapter جیسے آپ کہہ لیں اس کے جو parts ہیں اچھے یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو content ہم develop کر رہے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ principle of marketing Kotler کی book ہم use کریں گے تو یہ ساری چیزیں Kotler کی book سے ہی adopted ہیں تو first part میں ہم دیکھیں گے formalization with marketing its importance and scope and definition of marketing part 2 میں ہم دیکھیں گے basic concepts of marketing کو اور part 3 میں بھی basic concepts of marketing کو ہی continue کریں گے and part 4 میں ہم evolution of marketing کو dises کریں گے تو دوستوں ہم start کرتے ہیں part 1 سے what is marketing عمومن آپ سب لوگ جانتے ہیں marketing کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک consumer تک چیزیں پہنچیں customer کو کیسے ڈیل کیا جانا چاہیے عمومن عام students جب پوچھا جاتا ہے تو اس کے ذہن میں marketing کے بارے میں جو common perception ہے وہ generally آتی ہے کہ marketing is advertising marketing is about selling marketing is about deceiving and marketing is about pressure advertisement آپ سب دیکھتے ہوں گے اشتہارات آتے ہیں ٹی وی پہ جن اشتہارات سے آپ متاثر ہوتے ہیں اور چیزوں کو purchase کرتے ہیں selling آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا آپ کسی shop پہ جاتے ہیں لوگ چیزیں کوشش کرتے ہیں دکان در آپ کو بیشنے کی آپ جو چیزیں بھی خریداری کر رہے ہوتے ہیں وہ selling کے process کے ثروح آپ تک پہنچ رہی ہوتی ہیں یہ بے شک advertisement and selling marketing marketing کے مقاسد میں ہیں but marketing ان سے بہت زیادہ ہے ہاں جہاں تک رہی بات pressure کی اور deceptiveness کی بہت سی دفعہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ advertisement کے through pressure create ہوتا ہے آپ لوگوں پر اتنی different channel سے advertisement آ رہی ہے facebook سے آ رہی ہے sms پہ آ رہی ہے tv پہ آ رہی ہے جس سے آپ pressure لیتے ہیں اور چیزوں کو pressure میں آکھے purchase کرتے ہیں and deceptive آپ نے کئی دفعہ یہ محسوس کیا ہوگا کہ marketing میں جو چیز آپ کو دکھائی جاتی ہے جو editism میں چیز دکھائی جاتی وہ ویسے ہی نہیں نکلتی sometimes آپ کو feel ہوتا ہے کہ آپ کو دھوکت دیا گیا ہے مگر میں آپ بتاتا چلوں کہ pressure and deceptiveness کبھی بھی marketing کے حصے نہیں ہے یہ ایک غلط perception ہے کچھ لوگ اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں selling concept کو استعمال کرتے ہیں ہم لوگ باہ جا کریں گے selling concept and marketing concept میں کیا فرق ہے تو pressure and deceptiveness marketing نہیں ہے and endorsement and selling marketing part ضرور ہے marketing ان سے کئی بڑھ کر ہے basically prime goal کیا marketing کا prime goal marketing کا mind کر and it has been said satisfaction is much more profitable یعنی satisfy کرna مطمئن کرna سب سے زیادہ منافع باش ہے کسی بھی business کے لیے دیکھیں کوئی بھی business ہے وہ selling کر سکتا ہے آپ کو deceive کر سکتا ہے مگر آپ بھی جانتے ہیں کہ انسان ایک دفعہ deceive ہوگا دو دفعہ deceive ہوگا مگر تیس دفعہ deceive نہیں ہوگا تو اگر آپ deceptive way میں اپنی product کو بیشتے ہیں تو آپ ایک حد تک شاید منافع کما سکے بہت وہ منافع بہت جلدی رکھ جائے گا آپ خود سمجھ دار رہے ہیں اگر ایک بندہ 100 روپے کی product کو 200 میں میں کر کے بیچ رہے نہ جائز 100 روپے اور وہ دو دفعہ لوگ کو بہت بنا لیتا ہے تو maximum profit 200 gain کر سکتا ہے بہت دوسری طرف ایک اور company ایک business جو 100 روپے product مناسب منافع رکھتے بے 125 روپے بیچ رہی ہے جو customer کے لیے right value بھی ہے تو customer اس سے purchase کر رہے satisfy ہو رہے دوبارہ purchase کر رہے satisfy ہو رہے maybe customer وہ product اپنی پوریزندگی میں کئی 100 دفعہ purchase کرے اس business سے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ 25 multiply into many hundreds وہ زیادہ منافع بخش ہے یا آپ نے 2-3 دفعہ لوگوں کو ویفو بنا کے سیل کر دیا وہ زیادہ اہم ہے تو satisfaction is the key for any marketing satisfaction کیسے کریٹ ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں جاننا پڑے گا کہ customer کی satisfaction ہوتی ہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہر customer satisfy کرنے کا تقیقیق ہر customer کا satisfaction level different ہوتا ہے تو یہ marketer کے لیے جاننا بہت اہم ہے کہ consumer کو کیسے satisfy کیا جائے اوکی گئی تھوڑا سا ہم definitions کو دیکھ لیتے ہیں marketing کی اور اس میں آپ کے ساتھ 3 definition shared کی ہیں پہلی definition جو ہے وہ 16 edition سے لی گئی اس میں marketing is engaging customer and managing profitable customer relationship اور second definition بھی Kotler کی book سے لی گئی ہے بہت 15 edition سے چند سال پرانے edition ہے اس میں Kotler کہتا ہے marketing is managing profitable customer relationship اگر آپ ان دونوں edition کی definition کا difference دیکھیں تو 15 edition میں engaging کی بات نہیں ہو رہی 16 edition میں customer engagement word add ہو گیا اچھا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ marketing کی کوئی definition ایسا نہیں ہے کہ وہ constant ہے وہ change نہیں ہو سکتی different authors نے different definitions دیں ہیں ہو سکتا ہے کہ ان future میں آپ لوگ میں سے جو میری lecture سن رہے ہیں آپ لوگ research کر کے کوئی نئی definition سے یا improved definition کے ساتھ آئیں ان future میں اپنے حالات اپنے علاقے کے لوگ کو سے اب customer کی سے بہت بڑھ گئی ہے customer بہت easily interact کر سکتا ہے marketer کے ساتھ اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ customer کے relationship maintain کرنے کے ساتھ ان کو engage کرنا بھی بہت ضروری ہے اگر ہم third definition کو دیکھیں تو third definition ہے American association of marketing کی طرف سے American association ایکسپرٹ ریسرچ کرتے ہیں اور through ریسرچ دے ہف ایڈنیفائی دے موسٹ فارمل ان کمپلیٹ ڈیفنیشن آف مارکٹنگ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا یہ definition جو American association of مارکٹنگ کی ہے یہ سب سے مکمل definition ہے مارکٹنگ کی اب تک بٹ ان کی ڈیفنیشن بھی وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے تو اس definition کو تھوڑا سا دیکھ لیتے مارکٹنگ is the activity set of institutions and processes for creating communicating delivering and exchanging offerings that have value for customers clients partners and society at large اب اگر ہم definition کو سمجھ نی کی کوشش کریں سب سے پہلے کہتا ہے کہ مارکٹنگ activity ہے activity وہ ہوتی ہے جو ایک regular phase میں چلتی رہتی ہے it is not a one time act it's activity which is ongoing activity and that is that cannot be done alone or in isolation it is done by the set of institutions means کہ مختلف ادارے مختلف department مل کے marketing کو نہ باتے ہیں marketing اکیلا solely کچھ نہیں کر سکتا آپ جانتے ہیں کہ اگر bank proper funding یا finance provide نہ کریں شاید company میں product بن نہ سکے تو marketing marketer کی effort ضائع ہو جائیں اگر marketer سمجھ کے لے کر آتا ہے کہ customer کو کیا چاہیے اور آپ manufacturing department وہ چیز صحیح طرح نہیں بنا پاتا یا engineer سے design نہیں کر پاتے تو مارکٹنگ کی efforts ضائع ہو جائیں پھر supply chain ہے اس کا بہت اہم قدار ہے کہ product customer تک پہنچ ہے اچھ طریقے سے تو marketing ان سارے institutes کو مل کے perform کی جاتی ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ it's a process for creating مطلب کچھ بنانے کا process ہے پھر communicating means کہ کچھ بھی ضروری ہے جو کہ possible ہوگا communication کی through and اس کے بعد وہ کہتا ہے delivering تو marketing is not only about creating and communicating صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ چیز بنا دیا اور لوگ کو بتا دیا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیز آپ لوگوں تک پہنچ اچھے طریقے سے سہل طریقے کوئی چیز دیں گے کوئی product یا service پہنچ آئیں گے تو اس کے بدلے میں آپ customer سے کچھ نہ کچھ لیں گے بھی وہ جو لینا ہے وہ پیسو کی صورت میں ہو سکتا ہے وہ plastic money کی صورت میں ہو سکتا ہے آگے جو word user offering offering use کرتے ہیں اس چیز کے لیے جو مارکیٹرز پیش کر رہے ہوں customer کے سامنے وہ product بھی ہو سکتی ہے وہ service بھی ہو سکتی ہے offering کی details کو مارکی چاک کریں گے اس کے اندر سب سے important بات ہے offerings جو exchange ہو رہی ہے that has to be valuable for customers clients partners and society at large اس کا مطلب ہے جو چیز بھی کلائنٹس کے لئے value ہونا چاہیے وہ آپ کے partners کے لئے value ہونی چاہیے customers کیا ہوتے ہیں ان کی طرح customers ہوتے ہیں ہم آگے جا کریں clients کیا ہوتے ہیں ہم آگے جا کریں گے partners جو آپ کے business partners ہیں یہ retailer بھی ہو سکتے ہیں یہ advertisement agencies بھی ہو سکتے ہیں یہ banks بھی جو آپ کے partners ہیں جو ادارے آپ کا ساتھ دے رہے آپ نے ان کو value دے لی ہے اور آخر میں سب سے important society at large society کے لئے value create کرنی ہے پہلے marketing میں سمجھا جاتا تھا کہ اگر ہم صرف customer کو satisfy کر دیں تو یہ کافی ہے مگر ایسا نہیں ہے آپ نے دیکھا ہے کہ global warming کے climate change کے issues آ رہے اور جو marketers کی بنائی product کی وجہ سے اور industrial revolution کی وجہ سے جو ہم نے اپنے climate میں اپنے world میں damages کی ہیں ان کو control کرنے کے لیے دنیا کی governments and regulatory دارے کوشش کر رہے ہیں اسی طرح جب یہ companies ان societies کے اندرہ operate کر رہی ہیں تو یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ ان societies کا خیال رکھے اور یہ make sure کریں کہ ان کی جو products ہیں جو بنا رہے ہیں اس سے society کو نقصان نہیں فائدہ پہنچے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ different companies different businesses آج کل غریبوں کی کو کولا کی campaigns ایدی کے ساتھ آئیں اس طرح different companies کچھ نہ کچھ کرتی جاتی ہیں بحری town کے آپ نے کئی دکھر دکھا ہوگا کہ وہ غریبوں کی مدد کر رہا ہوتا ہے تو یہ basically value create کر رہی ہیں companies society کے لئے اوکی دوستو ان چیزوں کو ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں ڈیسس کریں گے باقی چیزیں ہم اپنے part 2 میں continue کریں گے فیلال آج کے لئے ہم اس part کو close کرتے ہیں ہی پر thank you so much کہ آپ میں میرا ساتھ دیا i hope کہ آپ لو safe رہیں گے خیریت سے رہیں گے اپنا خیال رکھیں اور اس کرونا وائرس کی مسئیبت سے جانوں چھوڑانے کے لئے social distancing and اپنی personal hygiene کا خیال خیال رکھیں thank you so much take care allah رکھیں ڈی ڈی